اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل زائکہ میار سے ہے یہ ہے کیرپل گوشید ادن کا اصلاح مقصد تو آج ہم آپ کے لئے لائیں ہیں جیزا بردس پشاوری کھیر بنانے کا بہت ہی آسان تری کا تو اس کو کس طرح سے بنانا ہے بڑی جلدی پٹا پٹ بندہ ہے تو ہم شروع کرتے ہیں جی تو کس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے مدیدار کھیر پشاوری تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے تقریباً سو گرام یہ چاول چوٹا چاول ہم نے لے لیے اس کو اچھی طرح سے بھگو کہ ہم نے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لئے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بوائل کر لینا ہے تو ہم نے پانی پہلے سے اس میں ڈالا ہوئا ہے اور اس میں یہ چاول بھی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بوائل کرنا ہے تو آج ہماری بہت مزیدار کھیر تیار ہونے والی ہے جی تو اب ہم نے چاول جو ہے وہ بوائل کر لی ہیں اور ان کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ہم نے رکھ دی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نے کچھ رسیں لے لی ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس میں دوسر میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح ڈال کے اور اس میں آپ نے یہ ایک کپ دودھ ہے وہ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم نے چلا دینا ہے تو اب ہم نے یہ اس کا بنا دیا ہے مکسچر جو ہم نے دودھ میں ڈال کے رس کو مکسچر بنا دیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے دوسری طرف جو ہم نے چاول اُبلنے کے رس دیئے تھے اس کو آپ سائیڈ سے کر دیں اور جو ہم نے چاول رکھے ہوئے تھے اب ہم اس کو اس میں سے ہافت نکال کے اس کو بھی اسی طرح سے بلینڈر میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جو ہمارے ٹھینڈے ہو چکے ہیں اور اس میں سے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پانی جو ہے وہ نکال دیں اس میں پانی آپ نے خوش کرنا ہے یعنی سین نہیں کرنا آپ نے تو اس کے لئے ہم پیار کریں گے خوڑے سے یہاں سے نکال کے اس کے اندر ڈال دیں یہ مکسٹر بھی ہافت رائس کا آپ نے بنانا ہے خوڑے آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینے ہیں اور اس کے لئے ہمیں دودھ جو چاہیے وہ تین کلو چاہیے ہوگا تو اس میں ہم نے پھر دودھ آئٹ کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے لئے جی تو تھوڑا سا اس میں دودھ آئٹ کر کے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے لینڈر کی مدد سے جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ تقریبا ہم نے تین لیٹر میں نے آپ کو بتا دیا تھا دودھ لے لیا تھا اس میں سے ہم نے صرف ایک کپ نکالا ہے وہ جو ہم نے مکسٹر تیار کیا ہے اس کے لئے اور باقی کا جو ہے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور باقی جو ہم نے یہ چاول بوائل کر کے رکھے تھے اس میں ڈال دیں گے اچھا جی تو یہ بڑی ہی مزیدار پیشاوری کھیر تیار ہو رہی ہے آپ دوستوں کے لئے تاکہ آپ اس ریسپی کو کولو کریں اور اس کو بنائیں گھر میں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسے لگی اور یہ ڈش ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا جس تک ہمارا یہ دودھ بوائل ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے چاول بھی جو باقی بچے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے تھے تو تب تک ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ الائچے لے لینی ہے اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ الائچی جو ہے اگر آپ اس کو ایسی گرینڈ کریں گے تو اس کے چھلکے جو ہیں وہ کبھی بھی گرینڈ نہیں ہوتے تو آپ ہمیشہ الائچی کو گرینڈ کرنے کے لئے کسی چیز کے ساتھ ملا کہ آپ گرینڈ کریں اس کا پاوڈر بہت اچھا بن جائے گا مثال کے طور پر ہم اس میں تھوڑی سی چینیں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم کریں گے گرینڈ تو اس کا بہت ہی اچھا پاوڈر بن جائے گا ٹھیک ہے ویسے آپ کو الائچی پاوڈر میں مل جاتے ہیں اگر وہ مل جائے تو زیادہ بہت ہے رہے جی تو پیارے دوستو اب ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے الائچی کو ٹھوڑی سی چین ہی ملا گیا اور اس کا پاوڈر بہت زبردست اور چھلکے اس میں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے ہوں اگر آپ الائچی کو صرف اکیلا ہی کوٹ کار دیں گے تو اس کے چھلکے جو ہیں وہ بہت جائیں گے ہمیشہ آپ نے اس کا پاوڈر بنانا ہو تو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کے اس کو گرینڈ کیجئے اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھی فلیورنگ آئے گی اچھا فلیورنگ کے لئے آپ کوئی بھی ایسن سریز میں یوز کر سکتے ہیں جیسے ونیلہ یا کوئی بھی ایسنس آپ کے پاس ہے لیکن ہم اس میں الائچی کا ہی بستان کرتے ہیں فلیور اس لئے ہم نے الائچی گرینڈ کیجئے ہمارے دور تو آپ کی موائل آ چکے ہیں اب ہم نے یہ جو میکچر بنایا تھا رس کے ساتھ دور کے ساتھ اس میں یہ ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے جو چاول ہم نے اس طرح بلینڈر میں پیس کے رکھے ہوئے تھے اس کو میکچر اس کا بنایا ہوا تھا اس کو بھی اس میں ایڈ کرنا ہے یہ بہت ہی لذیذ بشاوری کھیج میں بیار ہونے والی ہے اور فلیورنگ کے لئے جو ہم نے الائچی پاورڈر اور ساتھ چینی مکسی تھی یہ تھوڑی سی سوٹ ہے اس میں اور بھی ہم ایڈ کریں گے چینی یہ تقریبا ہم نے ایک کب سے تھوڑا سا کم اس میں چینی ایڈ کرنی ہے جی تو اب ہماری یہ مددار جو کھیر ہم تیار کر رہے تھے یہ بہن چکی ہے اور بالکل تیار ہے آپ بھی اس کو کیا کریں کہ ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور ابھی آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ شاید یہ تھوڑا سا اس کا ٹیکچر ہے وہ پتلا ہے لیکن جیسے یہ تھنڈی ہوگی تو بڑے ہی زبرتست اور اچھے ٹیکچر میں آ جائے گی تو پھر ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے تو گارنش کریں گے تو اس کو فائنل لکچیک کرائیں گے جی تو یہ دیکھیں اب یہ ہم نے ٹھنڈی کر لیا ہے اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں تو یہ جی بڑے ہی مزیدار کھیر تیار ہو چکی ہے اور پشاور میں بننے والی کے خاص طور پر ہم نے یہ ریٹپی حاصل کی ہے کے بھی یہ پشاور کے مہندائیوں سے بہت ہی زبردست دھر میں بنائیں اور خود بھی کھائیں مہمانوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو پیارے دوستو یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے آپ کی طرف سے محبت ہے جو آپ دیکھنے والوں کی طرف سے ملتے ہیں ہمیں تو یہ ہماری جو کہ یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کر دیں گے پھر چھوٹ چھوٹی ہم نے بادام جو ہیں کٹ کر دیئے دیں اس کے ساتھ آپ اس کو گارنش کریں امید ہے آپ کو یہ ہماری ریسپی پسند آئے گی آپ اسی طرح سے پشاوری خیر بنائیں کھائیں خود بھی کھائیں دوستو مہمانوں کو بچوں کو کھلائیں تو یہ ہماری اب مجدار فائنل لک تیار ہو چکی ہے تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اور اگلی ویڈیو میں ہم اس سے بھی زبردست سویڈ ڈشنا رہے ہیں آپ کے لئے تو اس کو آپ گھر میں ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی تب تک کے لئے اللہ حافظ